اسلام علیکم یہ ہے جی منصرہ کے روڈز کا حال کل میں ایک پوست دیکھ رہا تھا منصرہ نیوز پہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں صفتر صاحب کے بڑی یاد آ رہی ہے انہوں نے بڑا کام کروایا ہے منصرہ میں یہ منصرہ میں انہوں نے کام کروایا ہے ذرا سی بارش ہوتی ہے تو یہاں کے نالے ابرنے لگ جاتے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں ابھی آپ دیکھیں آگے صبح بچے سکول کے لیے لیٹ ہو جاتے ہیں ٹریفک اتنی بلوک رہتی ہے روڈ سارے خراب ٹوٹے ہوئے آج تک ان روڈوں پہ کام نہیں ہوا دس سال سے تو مجھے نہیں لگتا دس پندرہ سال سے ان روڈوں پہ کل کام ہو اب سالے محمد صاحب آئے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم روڈ پہ کام کروائیں گے لیکن کب کروائیں گے یہ نہیں پتا کوئی انڈر پاس کی بات بھی ہوئی تھی کہ یہاں منصرہ کو انڈر پاس دیے جائیں گے وہ بھی ابھی تک انڈر پاس نہیں دیے گے ابھی یہ ہسپیٹل کے چکلیلی والی روڈ چھنائی والی روڈ پہ میں ابھی گزر رہا تھا تو وہاں سے میں نے دیکھا کہ نہیں زیادہ ٹریفک جیم دی کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی مریض مریض اگر اس کو لیکھ یہاں ہیں یہاں پہ اس کا کیا حال ہوگا وہ تو مریج جائے گا مطلب یہ ہی ہے کہ روڈ نہیں ہیں مارکیٹیں اور لوگوں نے اپنے ٹھیلے بزنس چلا دیئے روڈوں کے اوپر ٹیکسییں تھی زیادہ ہیں جس کی وجہ سے روڈ بلاک ہو جاتا ہے اور دوسرا یہ چھوٹا ہوگا روڈ بہت چھوٹا ہے اور گاڑیاں سب کے پاس آگئی ہیں تو تو یہ ہی چاہتے ہیں کہ عوام جو ہیں وہ اپنے رائٹس کے لئے بولے جتنا ہو سکتا ہے ورنہ یہ ان کو ووٹ دیتے رہیں گے یہ کھاتے رہیں گے کام شام یہ کروائیں گے نہیں تو بس حالات اس طرح ہی چلتے جائیں گے ابھی آپ کو پنجاب چوک میں دکھاؤں گا وہاں کا حالات آپ دیکھئے گا کیا حالات ہیں وہاں پہ حالانکہ یہ کوئی حال میں دس منٹ یا دس منٹ ہوئے ہیں ابھی بارش سٹارٹ ہوئی ہے اور اس بارش سے یہ حالات ہو گئے ہیں کھڑے جمپ کوئی روڈ ٹھیک سے نہیں بنا ہوا سارے روڈ ٹھوٹے پھوٹے ہوئے ہیں ٹول پلازر یہ لے رہے ہیں ہم سے کوئی کام نہیں کروا ریس پہ میں تو اریان ہوں پتہ نہیں یہاں کی منصرہ کی عوام کیسی ہے بولتے ہی نہیں اپنے رائٹس کے لیے وہ کہتے ہیں بس جیسے سسٹم چل رہا ہے ویسے چلائی جاؤ اگر ان کے گھر میں تین دن بھی لائٹ نہیں آتی تو یہ بائی نہیں نکلیں گے کہ ہماری لائٹ کیوں نہیں آرہی کسی کو فون نہیں کریں گے کہ ہماری لائٹ نہیں آرہی یہاں کی عوام ایسی ہے نہ منصرہ کو کوئی روڈ اچھا ملا نہ کوئی منصرہ کو پارک اچھا ملا نہ کوئی پلے گراؤن جہاں میں اپنے بچوں کو لے گے انسان جائیں کوئی بھی فیملی پارک نہیں بنا ہوا یہاں پہ اور حالات آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پلیس والے بچارے یہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں یہ گاڑیوں کا نکالتے ہیں یہاں پہ ٹریفک شیفے کو اب یہ چوک کا حال دیکھیں یہ اپنا پخال چوک ہے پخال چوک کا حالات دیکھیں یہ پخال چوک کے حالات ہیں یہ دیکھیں پانی دیکھیں یہاں پہ کتنا ہے یہاں پہ ایک بچارہ غریب آدمی جو کوئی چل کے جار ہوگا اس کے تو کپڑے یہ بنماز ہوگئے تنمازی بھی نہیں رہا اسی لئے میری سب سے اپیل ہے کہ بولیں اپنے حق کے لئے اگر آپ نہیں بولیں گے تو ان لوگوں کا آورڈ دیتے رہیں گے تو یہ لوگ اپنے پروٹوکول میں تو نکل جائیں گے لیکن عوام کو یہ تنگ کرتے رہیں گے عوام ایسی تنگ ہوتی رہے گی ان لوگوں سے یہ ابھی ابھی میں پنجاب چوک مہنے والوں اور پنجاب چوک کا حال دیکھیں گے کتنی ٹریفک جیم ہوگی وہاں پہ ابھی بچوں کو سکول سے چھوٹی ہوگی سارے بچے یہاں پہ گارڈن ہے تعمیر نو ہیں اوپی ایف ہے یہ سارے مطلب زیادہ تار سکول یہاں پہ ہی ہیں یہ ڈب میں اور اپنا سفتہ روڈ پہ ہیں اور یہاں پہ بچے سکول گرس گھر جاتے ہوئے بھی لیٹ ہو جاتے ہیں اور آتے ہوئے بھی لیٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو جانے گھر سکول پہنچ نہیں سکتے ٹائم پہ ایک تو ٹریفک اتنی ہوتی ہے اس طرح انجام رہتی ہے اور ایک وہ آ نہیں سکتے سکول سے اور کچھ ایسے خبیس لوگ بھی ہوتے ہیں یہ دیکھیں بیچ میں گزکیا ہے اب یہ گزا ہے تو بس یہ آگیا ٹریفک سری جیم کر دے گی انہوں نے آگ کو جانے جانا تھا دس منٹ سے آپ میں ہو گئے ہیں یہاں پہ میں کھڑا ہوں ٹریفک اسی جہاں میں وہ دو تک لائنز بنی ہوئی ہیں یہاں گاڑی والے کو بڑی جلدی یہ بیچ میں گزکیا ہے اب یہ سوچ رہا میں کیسے نکلوں ان لوگوں کی وجہ سے منصرہ میں ترقی نہیں ہو رہے میرے حال میں یہاں سے آپ پانی کو دیکھ سکتے ہیں کتنا پانی ہے یہاں پہ موسیقا